پیغام ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی ڈائیلوگ نہیں ہوگا کوئی مووان نہیں ہوگا جب تک یہ ہمارا جو عوامی مینڈیٹ ہے جس پر دن دھاڑے ڈھاکہ ڈالا گیا ہے جب تک یہ مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے ہم ان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اس کی وجہ چوبیس سیٹوں والا اس وقت جالی صدر سترہ سیٹوں والا چہری بلوسم ڈگی والی سرکار شباہ شریف وزیر آزم اور سب سے بڑھ کر اس وقت پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہوں جو آپ کی میڈم تھیف منسٹر ہیں چھتیس سیٹوں والی جو سب میاں نواز شریف آرہ ہوا جو یہاں پر وزیر آزم بننے آئے تھے اور منارے پاکستان پر کبوتر اڑانے آئے تھے کبوتر اڑاتے اڑاتے عوام نے ان کے توتے اڑا دیئے اور وزیر آزم سے ہوتے ہوتے ان کی اب فوٹو آٹے کے تھیلے پر لگ گئی ہے یہ ہے آپ کا جو وزیر آزم بننے آئے تھا یہ ہے عمران خان کا پاکستان یہاں پر جو جالی وزیر آلہ ہیں میڈم تھیف منسٹر ان کے پاس جو خود ہاری ہوئی ہیں انہوں نے اس طرح اب انہوں نے قبضہ کر لیا جیسے منگولوں اور تہتاریوں نے قبضہ کیا تھا کہ جنڈے کے زور پر بندوق کے زور پر اس لیے یہ میڈم تھیف منسٹر کے پاس بھی کوئی آئینی سیاسی جواز نہیں ہے انہوں نے ٹک ٹاکرز کا گروپ بنایا ہوا ہے صبح اٹھتی ہیں وہ تین چار کنیزہیں ساتھ ہوتی ہیں ٹک ٹاکس بناتی ہیں فوٹو سیشن کرواتی ہیں اور عوام جو ہیں اس وقت پنجاب کے اندر دیکھ لیں جو امن و امان کی صورتحال ہے دن دہاڑے پک پنجاب میں ڈکو راج کا نفاظ ہے کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے مہنگائی کو آپ دیکھ لیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جائیں آپ بازاروں کے اندر آٹا چینی گی دال آپ ان کی چیزیں دیکھ لیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اور کوئی ان پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اس کی وجہ یہاں پر ترجیحات یہ ہیں جو فارم سنتالیس کی پیداوار یہ اسمبلیاں ہیں جو اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے ہیں مجھے بتائیے اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے جو جھوٹا قرآن اٹھائے گا جو جھوٹا حلف اٹھائے گا اس پہ اللہ کا عذاب ہے یہ غرق ہوں گے یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوہ ہوں گے انہوں نے عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے آئیے اور وہ وقت دور نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ عوام ان جالیس انتالیس فارم والوں کو فارم پنتالیس والے ان یہ اسمبلیوں سے باہر نکال لیں گے اور ان کو یہاں سے قبضہ چھڑوا کر اصل فارم پنتالیس والے جو جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ یہاں پر آ کر اپنے اپنے وزیراعظم بھی بنیں گے اور وزیراعلا بھی بنیں گے انشاءاللہ دوسری بات اس وقت وزیراعظم عمران خان جو پاکستان ہیں جو نائنٹی پرسنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بڑا واضح پیغام ہے ہمارے ووٹوں کے منڈیٹ پر ڈھکا مارا گیا ہے اور ہمیں کوئی امید نہیں ہے اداروں سے بدقسمتی سے نیچے سے لے کے اوپر تک ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا ہمیں ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں یہاں پر ہوا کیا ہے آپ یہ دیکھیں گے اگر میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے میاں شباہ شریف آ رہا ہوا ہے یہ کیلیوری فانٹ کتری لیٹر والی جن کی لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی جہداد نہیں تھی میڈم ٹیف منسٹر وہ ہاری ہوئی ہیں تو پھر امید سے جیتا کون ہوا ہے اس لیے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے جب تک ہم اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہمارے اور پارٹیوں کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھیں گے ہم ابھی عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ہم ان کی طرح عدالتوں پر حملہ نہیں کریں گے آپ نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ مافیا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ججز نے جانے بچائیں باتروم میں جا کے اور یہ وہی مافیا ہے جنہوں نے گجرہ والا کے اندر اس وقت کے چیف آب آرمی سٹاف جنرل باجبہ ڈی جی آئی سے جنرل فیض کی بقیدہ بیڈیز آرڈیو چلائیں گی ہم اداروں میں اپنے کیس لڑیں گے اداروں سے نہیں لڑیں گے لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خدارہ ان چوروں ڈاکووں سے پاکستان کی جان چڑھوالے ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے یہ پاکستان کو لٹو اور پھٹو گروپ ہے یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے تیرا اببہ صدر تیرا بیٹی وزیراعلا تیرا اببہ وزیراعظم اور آج یہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو پنجاب لے لے تو بلوچستان لے لے تو سندھ لے لے تو سنویتھے نا چھیڑی نا ہوتے مقصد کیا ہے ان لوگوں نے چار چار پانچ پانچ باریاں پہلے لی ہوئی ہیں اور سوائے لوٹ مار کرنے کے یہ ٹی ٹیز گروپ ہے یہ مافیا گروپ ہے ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے خلاف عید کے بعد بلکل یہ فائنل ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے جلسہ جلوس لانگ مارچ دھرنا ہر ہمارا جو قانونی آئینی اور جمہوری حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور یہ جو عمران خان کے جان کے دشمن بنے اس کی وجہ جو جان لینا چاہتے ہیں ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں ان کو کوئی مل نہ سکے اس کی وجہ یہ سارا مافیا ان سے شکست کا چکا ہے آپ نے پارٹی توڑ لی آپ نے نشان الیون تھار پہ چھیل لیا آپ نے کیمپین نہیں کرنے دی گئی لیڈر جیل میں پڑا ہے اور اس کے باوجود عمران خان نے جس کو ٹکٹ دیا سنانتے سنانتے ہیں جس میں لوگوں نے صرف ان کا جان اللہ دی ووڈ خان دا اور لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ ان کو وہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا فون بند کر دیا گیا دہشت تھی ساڑھی گل ہو گئی ہے ساڑھی گل لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ گل نہیں ہوئی ہے یہ آپ کی بات ہوئی گی کسی اور سے لوگوں نے ان کی گاڑیاں استعمال کی ان کے پولنگ کیمپ سے پرچییاں لیں اور اندر جا کے ایا کنا بودوہ ایا کنستائن عمران خان کے سپائیوں کو ووڈ ڈالا اس لیے آج یہاں پر صرف بات کرنے یہ ہے ہم لوگ کہ یہ جو جالی صدر جالی وزیراعظم جالی وزیراعلا جنہوں نے بندوق کے زور پر قبضہ کیا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی عوام جو نوے پرسنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چونکہ عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان عمران خان ہے ابھی بھی وقت ہے کہ یہاں پر رول آف لا ہو یہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے ان کو کہا گیا گیا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں کوئی عقاعت نہیں آپ کیڑے مکوڑے ہیں بھائی اگر آپ لوگ رہے الیکشن نہیں کروانا ایسا ہی الیکشن کروانا تھا تو کیا ضرورت تھی آپ نے ستر اسی ارب روپیہ عوام کا لگوا دیا یہ عوام کا پیسہ تھا اور چودہ روپے کی بال پوائنٹ پہ آپ نے فارم سنتالیس بنا لیے اور ہون چوری نالے سینہ زوری آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو فارم فارٹی فائی میں چیلنگ دیتا ہوں کہ آپ کہیں پہ ٹربیونل بنا دیا اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس قاضی فائی زیسا سے کہ ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارا جب بلے کا نشان چھن لیا گیا ہمارے ساتھ جو چونکہ یہ الیکشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور اٹس مدر آف آل ریگنگز پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا دھاندلہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ لوگ ٹو تھرڈ مجاریٹی تھی ہمارے ساتھ پنجاب اساملی میں ٹو تھرڈ مجاریٹی تھی ہمارے ساتھ نیشنل اساملی میں آپ نے پچاس ہزار یہ حوکت بسرا این ای ون سکس تری بہاول نگر سے الیکٹیڈ ایمین نے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں وہاں پہ آمار ڈکٹیٹر جنرل زہاولک کا بیٹا جو تیسرے نمبر پہ چالیز ہزار ووٹوں سے آ رہا ہوا تھا یہ ہر جگہ پہ ہوا ہے حافظ فرض صاحب ان کا کیا قصور ہے الیکٹڈ ایم پی ہیں ان کو آپ نے ریسٹ کیا ہوئے اور ان سے پوچھتے گئے ہیں ہم آدھ اذر کدھر ہیں ہم آدھ اذر کو پکڑواؤ میاں اسلام اقبال صاحب کو اب حلف نہیں لینے دے رہے اور یہ جو بادشاہ سلامت جو میں پھر کہہ رہا ہوں جالی جالی وزیر اعلی میڈم چھی تھیف منسٹر ہم نے پورامن احتجاج کیا ہمارے اوپر جہشت گردی کی ایفہ یاری درجہ کر دی گئی میں آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی آپ کے پاس حق نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے کا جائیں جا کے جاتی عمرہ میں وہاں بیٹھیں وہاں جا کے اجلاس کریں اور انشاءاللہ ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے حق کے لیے عمران خان نے پہلے بھی نہ ڈرہ ہے نہ جھکا ہے خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیل کر لیں خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ پانچ سال خاموش رہے ہیں دو سال خاموش رہے ہیں آپ کو وزیرات منا دیا جائے گا خان صاحب نے کیا کہا absolutely not رات آپ نے امام بی بی کا پروگرم سنا ہوگا کہا گیا کہ آپ کے مقدمات ختم کر دیتے ہیں تو خان صاحب کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے ہم ایک ڈیل پر یقین رکھتے ہیں وہ ہے آئین پاکستان اگر ہم سے کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے کہ 1973 کا کانسیچوشن جس میں تمام ادارے ان کا رول لکھا ہوا ہے ہر ادارے کا اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا عدلیہ کا کیا رول ہوگا پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا اس ایک ہی واحد حال ہے پاکستان کو بچانے کا کہ آئین پاکستان پر حمل کریں اور جو آگ میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے پی میں انسرجنسی کے حالات ہیں آپ بیانات نہیں سنا سکتے ہیں اچھا قضی صاحب کے اب بیانات نہیں